فیبر پختونخواہ کے سترہ اسلامی بلدیاتی انتخابات ووٹوں کی گنتی جاری ہے نیو نیوز آپ کو غیر حتمی غیر سرکاری نتائج سے آگاہ کر رہا ہے ابھی نوشہرہ سے جو نتیجہ سامنے آیا ہے اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے اسحاق خٹک پانسو ستائیس ووٹوں کے ساتھ آگے ہیں جبکہ آہد خٹک جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں دو ست چوبیس ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج سامنے آنے کا سلسلہ جاری ہے نوشہرہ کا یہ نتیجہ ہے جہاں سے اسحاق خٹک پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے پانسو ستائیس ووٹوں کے ساتھ آگے ہیں جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے آہد خٹک دو سو چوبیس ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں آپ کو بتائیں اس حوالے سے اسحاق خٹک جو ہیں پرویس خٹک کے بیٹے ہیں اور آہد خٹک ان کے بھتیجے ہیں اور اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ جب پرویس خٹک ووٹ ڈالنے گئے تو وہ تزبزب کا شکار ہو گئے اور انہوں نے بلے اور تیر دونوں پر سٹیمپ لگا دی بعد میں ان کو بتایا گیا تو ان کو دوبارہ سے نیا بیلٹ پیپر دیا گیا جس پر انہوں نے اپنے بیٹے کو پھر ووٹ دیا ایک اور نتیجہ سامنے آیا ہے ٹانگ سے چیئرمن کا یہ الیکشن ہے یہاں سے صدام حسین آگے ہیں یہ آزاد امیدوار ہیں جبکہ یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے رمضان سوری دو سو ترے سٹھ ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں آزاد امیدوار ہیں ساتھ سو انتیس ووٹوں کے ساتھ آگے ہیں کل کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے یہاں سے مفتی عمران چھ سو اکتر ووٹوں کے ساتھ آگے ہیں جبکہ ایک اور نتیجہ این پی کا ہے جو کہ دو سو چھانوے ووٹوں کے ساتھ ان کے امیدوار روح اللہ روح امان دوسرے نمبر پر ہیں مفتی عمران یہاں پر آگے ہیں چھ سو اکتر ووٹوں کے ساتھ جبکہ روح امان جو کہ این پی کے امیدوار ہیں دو سو چھانوے ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں ایک اور نتیجہ چمکنی سے سامنے آیا ہے یہاں سے بھی خالد وقار دو سو انسٹھ ووٹوں کے ساتھ آگے ہیں جبکہ ارباب ارفان یہاں پر این پی کے امیدوار دو سو اکائر سرکاری نتائج سے آگاہ کر رہا ہے ابھی نوشہرہ سے جو نتیجہ سامنے آیا ہے اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے اسحاق خٹک پانچ سو ستائیس ووٹوں کے ساتھ آگے ہیں جبکہ اہد خٹک جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں دو سو چوبیس ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج سامنے آنے کا سلسلہ جاری ہے نوشہرہ کا یہ نتیجہ ہے جہاں سے اسحاق خٹک پاکستان تحریک انصاف سندھ کا تعلق ہے پانچ سو ستائیس ووٹوں کے ساتھ آگے ہیں جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اہد خٹک دو سو چوبیس ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں آپ کو بتائیں اس حوالے سے اسحاق خٹک جو ہیں پرویس خٹک کے بیٹے ہیں اور آہد خٹک ان کے بھتیجے ہیں اور اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ جب پرویس خٹک ووٹ ڈالنے گئے تو وہ تزبزب کا شکار ہو گئے اور انہوں نے بلے اور تیر دونوں پر سٹیمپ لگا دی بعد میں ان کو بتایا گیا تو ان کو دوبارہ سے نیا بیلٹ پیپر دیا گیا جس پر انہوں نے اپنے بیٹے کو پھر ووٹ دیا ایک اور نتیجہ سامنے آیا ہے ٹانگ سے چیئرمن کا یہ الیکشن ہے یہاں سے صدام حسین آگے ہیں یہ آزاد امیدوار ہیں جبکہ یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے رمضان سوری دو سو ترے سٹھ ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں آزاد امیدوار ہیں سات سو انتیس ووٹوں کے ساتھ آگے ہیں گل کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے یہاں سے مفتی عمران چھ سو اکتر ووٹوں کے ساتھ آگے ہیں جبکہ ایک اور نتیجہ این پی کا ہے جو کہ دو سو چھانمے ووٹوں کے ساتھ ان کے امیدوار روح اللہ روح امان دوسرے نمبر پر ہیں مفتی عمران یہاں پر آگے ہیں چھ سو اکتر ووٹوں کے ساتھ جبکہ روح امان جو کہ این پی کے امیدوار ہیں دو سو چھانمے ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں ایک اور نتیجہ چھمکنی سے سامنے آیا ہے یہاں سے بھی خالد وقار دو سو انسٹھ ووٹوں کے ساتھ آگے ہیں جبکہ ارباب عرفان یہاں پر این پی کے امیدوار دو سو اکائر سرکاری نتائج سے آگاہ کر رہا ہے ابھی نوشہرہ سے جو نتیجہ سامنے آیا ہے اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے اسحاق خٹک پانچ سو ستائیس ووٹوں کے ساتھ آگے ہیں جبکہ اہد خٹک جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں دو سو چوبیس ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج سامنے آنے کا سلسلہ جاری ہے نوشہرہ کا یہ نتیجہ ہے جہاں سے اسحاق خٹک پاکستان تحریک انصاف سن کا تعلق ہے پانچ سو ستائیس ووٹوں کے ساتھ آگے ہیں جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اہد خٹک دو سو چوبیس ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں آپ کو بتائیں اس حوالے سے اسحاق خٹک جو ہیں پرویس خٹک کے بیٹے ہیں اور آہد خٹک ان کے بھتیجے ہیں اور اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ جب پرویس خٹک ووٹ ڈالنے گئے تو وہ تزبزب کا شکار ہو گئے اور انہوں نے بلے اور تیر دونوں پر سٹیمپ لگا دی بعد میں ان کو بتایا گیا تو ان کو دوبارہ سے نیا بیلٹ پیپر دیا گیا جس پر انہوں نے اپنے بیٹے کو پھر ووٹ دیا ایک اور نتیجہ سامنے آیا ہے ٹانگ سے چیئرمن کا یہ الیکشن ہے یہاں سے صدام حسین آگے ہیں یہ آزاد امیدوار ہیں جبکہ یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے رمضان سوری دو سو ترے سٹھ ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں آزاد امیدوار ہیں سات سو انتیس ووٹوں کے ساتھ آگے ہیں کل کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے یہاں سے مفتی عمران چھ سو اکتر ووٹوں کے ساتھ آگے ہیں جبکہ ایک اور نتیجہ این پی کا ہے جو کہ دو سو چھانمے ووٹوں کے ساتھ ان کے امیدوار روح اللہ روح امان دوسرے نمبر پر ہیں مفتی عمران یہاں پر آگے ہیں چھ سو اکتر ووٹوں کے ساتھ جبکہ روح امان جو کہ این پی کے امیدوار ہیں دو سو چھانمے ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں ایک اور نتیجہ چمکنی سے سامنے آیا ہے یہاں سے بھی خالد وقار دو سو انسٹھ ووٹوں کے ساتھ آگے ہیں جبکہ ارباب عرفان یہاں پر این پی کے امیدوار دو سو اکائر سرکاری نتائج سے آگاہ کر رہا ہے ابھی نوشہرہ سے جو نتیجہ سامنے آیا ہے اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے اسحاق خٹک پانچ سو ستائیس ووٹوں کے ساتھ آگے ہیں جبکہ اہد خٹک جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں دو سو چوبیس ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج سامنے آنے کا سلسلہ جاری ہے نوشہرہ کا یہ نتیجہ ہے جہاں سے اسحاق خٹک پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے پانچ سو ستائیس ووٹوں کے ساتھ آگے ہیں جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اہد خٹک دو سو چوبیس ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں آپ کو بتائیں اسحاق خٹک جو ہیں پرویس خٹک کے بیٹے ہیں اور آہد خٹک ان کے بھتیجے ہیں اور اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ جب پرویس خٹک ووٹ ڈالنے گئے تو وہ تزبزب کا شکار ہو گئے اور انہوں نے بلے اور تیر دونوں پر سٹیمپ لگا دی بعد میں ان کو بتایا گیا تو ان کو دوبارہ سے نیا بیلٹ پیپر دیا گیا جس پر انہوں نے اپنے بیٹے کو پھر ووٹ دیا ایک اور نتیجہ سامنے آیا ہے ٹانگ سے چیئرمن کا یہ الیکشن ہے یہاں سے صدام حسین آگے ہیں یہ آزاد امیدوار ہیں جبکہ یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے رمضان سوری دو سو ترے سٹھ ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں آزاد امیدوار ہیں ساتھ سو انتیس ووٹوں کے ساتھ آگے ہیں کل کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے یہاں سے مفتی امران چھ سو اکتر ووٹوں کے ساتھ آگے ہیں جبکہ ایک اور نتیجہ این پی کا ہے جو کہ دو سو چھانوے ووٹوں کے ساتھ ان کے امیدوار روح امان دوسرے نمبر پر ہیں مفتی امران یہاں پر آگے ہیں چھ سو اکتر ووٹوں کے ساتھ جبکہ روح امان جو کہ این پی کے امیدوار ہیں دو سو چھانوے ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں ایک اور نتیجہ چھمکنی سے سامنے آیا ہے یہاں سے بھی خالد وقار دو سو انسٹھ ووٹوں کے ساتھ آگے ہیں جبکہ عرباب عرفان یہاں پر این پی کے امیدوار دو سو اکیس ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی ایک بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام ککار